موسیقی کوئی دوستوں کے سوارات کے اور حقوقت کون بنائے گا اور یہ مینڈرٹ جسے ریگ پوری دنیا کے میڈیا نے امریکہ نے اپنے طور پر برطانیہ نے یورپی اونین نے سب نے ریگ خرار دے دیا اور پاکستانی عوام کو بھی پتائے کہ ریگ نے کہ کوئی جواز نہیں پیش کیا گیا آپ نے گوھر حجاز کی وزیر داخلہ جن کے چند دن رہ گئے ہیں اور مرتضہ سولنگی کی پریس کنفرنس سنی ہوگی جس میں ایجنسیوں کی تعریف ہیں خوش آمد اور چکنے والی بات اسے کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس میں کوئی پراپر آنسر نہیں تھا اور کہہ رہتے کہ انٹرنیٹ کھلا ہوا تھا مطلب تکٹلی نا اس ریاست میں جھوٹ اور جھوٹ اور در جھوٹ کے علاوہ جسے جھوٹ اب جھوٹ کہتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے میں اس میں کوئی تفسر نہیں کرتا سارے جہان کو بتایا کبھی ایسا ہوا کہ سموت ٹرزیکشن ہو گئی اور کبھی الیکشن سے مطمئن ہو گئے ہوں امریکہ کی اسٹی میں پہلی بار ہی ہے میں لے خان میں ڈاللڈ ٹرم نے وہ علامات اور انظامات کو دیکھے زمین اور آسمان کے پاس لیں کہ اکرام راجہ کو بھی ہرا دیا وہ ان کا انہوں نے جان کروان جیس ریٹ کو آنچہ دری صاحب جس پر کامیاب بتائے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں اور میرے کچھ دو سنبھائی ہو کہتے ہیں وہ اسٹی ٹائم لگے گا تھوڑا دیکھتے شکے پڑھیں گے آنچہ دری کو بھی کچھ نہیں ملنا اور چار چھے مینے کے بعد پانچ مینے کے بعد سپریم کورٹ جائے گی ہائی کورٹ سے ہی اسٹیٹ اسٹرمان اکرم راجہ کو مل جائے گی اور جو ملنی چاہیے آنچہ دری ایک سپریئر آدمی ہے سب کو پتا ہے وہ کیا کرتا تھا خان کے لئے اور اس پارٹی کی جو اہمیت ہے وہ یہ پتا ہے کہ بانی اپارٹیٹ استحقام پاکستان دونوں سیٹیں اپنی ہار گئے جہاں گیر تظیم صاحب علیم خان کو نوازشی پہ جتوانا چاہتے تھے جو خود ہار گئے تھے کہتے ہیں کہ جی جس آر او نے ہرایا تھا اس کو صبح فارغ کر دیا گیا تھا نئے اس کے نوٹفکیشن بھی آپ نے دیکھوں گے ٹیوٹر پہ سب جگہ آگئے ہیں کیرلی ماننگ جائے ہیں نئے آر او آگیا اور بدایے تو چیلنگ انہوں نے ہزارہ میں بھی کیا ہے اپنی سیٹ کو اور جو اس پر ایکسکیوزز دیئے گئے ہیں اور جو پلی لی گئی ہے وہ بڑی بچکانہ اور کہنا میں غاب سکتا ہوں ہم بات اس پر بھی کریں گے کہ یہ ہارے کیوں اور اب ہونے کیا جا رہا ہے تو دیکھیں پہلے تو کراچی پہ بات کرتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی اہم کم وائپ آؤٹ ہو بھی اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ تیرہ سیٹیں ان کو جی جائیں گی اور ہیدرہ بات کی دو سیٹیں ہیں میں نے پندرہ دن پہلے بتا دیا تھا بیس دن پہلے اور چودی سیٹ پہ پہ رہے چودوی سیٹ پہ کراچی میں نے کہا تکٹہ ہی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم کم کیسی ہی ہم نکال لیں گے تو وہی تیرہ سیٹیں دینا جن کر اور دو ہیدرہ بات کی جی وہی پندرہ سیٹیں ہیں چودوی سیٹ کا ابھی تک دو تین سیٹوں میں ریزلٹ رکے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں پتہ ہو سکتا ہے مل جائے انہوں سے ایک سولہ کر دیں دیکھیں جی سارے سروی بتاتے تھے میرے ایک دوست ہیں نیو یورک میں میں نام نہیں دوں گا بہت چھوٹے بھائی ہیں مگر جماعتی رہے ہیں نیا مکمل وہ ہر چیز کو عقیدت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں شعور کی آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں میرا گلائے ہیں ان سے مگر وہ چھوٹے ہیں تو میں ان سے کم بیعث کرتا ہوں اور جب بیعث ہو جاتی تو میں کوشی کرتا ہوں کہ چھوٹوں سے تعلقات خراب کرنے چھنی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے سروی وہ دنیا نے ان میں چھپا بھی تھا سروی کہ سارے سروی بتا رہے ہیں کہ تھرٹی فائی پرسنٹ پی ٹی آئی تھرٹی پور پرسنٹ جماعت اسٹرامی اور جو رات کو ریزلٹ آ رہے تو اس میں یہی دکھایا بھی جا رہا تھا علیم خان کی چیز گئے تھے اور نعیم حابد نعیم کی چیز گئے تھے اور سارے اور ایم کی ایم کا کہیں پتہ نہیں تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو عوام کی راہ ہے تمہیں تمہارے پار جو ہے ان کی راہ کا ذرا سوچیں جو فیصلہ کن قوت ہے جو ان لاجشیوں کو ایک جھوٹ سے میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ نوازشی مہارکر سے تو ان کا تو یہ فیصلہ نہیں ان کا فیصلہ مختلف ہے ان کا کہ کیوں جماعت سے ہم کیوں نہیں آنے دیں گے ان کا پی ٹی آئی کیا تو آپ سب کو پتا ہے ان کا ایم کیوں کی ضرورت ہے اٹھارویں ترمیم ختم کرنے گا تو ان کو سٹیٹن دیں نا مست ہے آپ سے پہلے گر ڈیل ہو جاتی ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا مگر وہ پہلے سے لوپ میں ہیں ان کا ورک بھی ہے کام بھی کیا قربانیاں بھی نہیں ہیں اور فرما بردار بچے بھی ہیں جو کہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے میرے دوست ہی ہیں وہ بھی کہ ایم کی ایم چاہے تو بڑی خدمت کر سکتی ہے میں کہا آپ بلکل کر سکتی ہے اگر وہ اجانت دیں گے تو اگر ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کراچی کو برانے میں اور انہی کا نہیں ہے نظر آتا مجھے تو انہیں کون رکھ سکتا تھا آپ پیوپرس پارٹی کی کیا ہمت ہے میں پیوپرس پارٹی پہ بھی آؤں ابھی تھوڑا تھا سن کی پولٹیکس الگ الگ کر کے دکھیں گے تو یہ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے ان کو سیٹے دیں گے ان کی اپنی تو تین چار سیٹے تھیں جس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور سب کچھ ریزلڈ بیسی آیا ہے اٹھارہ سیٹوں پہ تو وہ کلیم کرتے تھے مگر اندر سے وہ چودہ پہ راضی تھے کراچی کی اور تیرہ پہ بھی تیرہ تو وہ اپنے موں سے کہتے تھے کنفرا میں چودمی پہ ہم ٹائی ہے اور ہم نکال لیں گے ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا یہاں دن کے تین مجھے ہیں اور آپ کے رات کا ایک بجرہ اس وقت درمیانی رات آپ کی سیٹرڈے کی اور فرائیڈے کی یہاں دن کے تین مجھے ہیں ابھی دو تین ریزلٹ ہوں سکتا ہے چودمی بھی مجھے ہیں مگر ان کو اٹھارویں ترمیم کے لیے رکھا گیا اور یہ سپلٹ مینڈٹ اسی لیے ہے کہ اگر اکبر چل نہیں ہے تو ان کی بات مان نہیں ہے اور اور پانچ چھے سات سال سے کوشش کرنا ہے کہ یہ کسی صورت سے اٹھارویں ترمیم ختم ہو جائے کہ وفاق کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہوتا کھانے کے لیے اور ان کو بھی اب کم ملتا ہے جتنا وہ چاہتے ہیں تو یہ ایم کیا میں ایک میجر پارٹ تھی اٹھارویں ترمیم کا یہ ایدر ریزی جو دوبارہ منظر پر آئے ہیں اور یہ فاروق ستار یہ لوگ تھے نہیں شہری رامان کے ساتھ مل کے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹوں سے ڈیل کرنے والے خود جھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں میں پہلے ساتھ پہ ہی ہمارے پر یہ جواب دیتا ہے چلوں کچھ ترزیہ نکال بفتو کر رہے تھے کہ دیکھیں سن میں کلین سویپ کیا ہے پیٹی آہ پھر بس پارٹی نے اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کچھ کرتی بھی نہیں ہے اور سارا کچھ اور یہ کیسے جیتے گی یہ تو جیتی نہیں سکتی اور گراؤنڈ ڈیلیٹری ڈالگ ہیں اور قوم پڑھ جائے نا وہ سن کی آواز ہے اور مگر وہ ان کو لوگ وٹ نہیں دیتے تو اس طرح کی ہی ملی جولی کو بھی تھی ورڈ ٹو مرڈ نہیں میں کر سکتا تو مجھے ایسی آ رہی تھی کہ جانتے ہوئے بھی یہ سچ نہیں بولتے ہیں پیپرس پارٹی سن میں آپ میں سے جو مجھے کنٹینو فالو کرتے ہیں اکثر دنس سناؤ گا کہ میں پیپرس پارٹی کو سن میں ایمک ایم دسابر کرتا ہوں جب سے ایمک ایم منی اور نواز شیف نے نعرے لگائے جاگ پنجابی جاگ تو پیپرس پارٹی کو بچانی تھی نا تو وہ سن میں قوم پرس تو کہتے ہیں کیونکہ اقتدار میں نہیں آئے نا پیپرس پارٹی جو قوم پرس کہتے ہیں وہ سب کر کے دکھا دیتی ہے تو سندھی کیسے چھوڑ دیں کراچی میں جس پیمانے پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تب تیس سال پہلے کا کراچی جہنے میں لائیے اور آج کا کراچی دیکھیں پوری پوری بس لیے من گئی ہیں کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جسے کٹوان ہندو نے سندھ کے لوگ نہیں کرتے تو پیپرس پارٹی کو بوٹ نہیں دیں گے تو وہ نون کو بوٹ دیں گے پی ٹی آئی کو بوٹ دیں گے پی ٹی آئی کو جیا پشنی مرتبہ ناصر شاہ کے بچی جائے ہیں تاہر شاہ سکھر سے کنشی شاہ کو وقتہ پڑھ گیا تھا لاسٹ الیکشن میں چار آزار ووٹ سے ہارے تھے وہ ناصر شاہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر اور پہلے بھی دفعہ داد امیدوہ لڑ چکے ہیں اس بار ناصر شاہ سے پیپرس پارٹی سن کی کوئی پیچ اپ ہو گیا وہ بھی ٹراؤ کر گئے تو کلین ایک لاکھ موٹ سے جیتے ہیں تقریباً آلماس خوشی ساتھ تو بات یہ ہے کہ پیپرس پارٹی سندھ میں ہار ہی نہیں سکتی جو ان کے لیے کرتی ہے کوئی ایک دپارٹمنٹ دیکھ لیں ایڈراباد ٹکر کراچی وہ کہیں پر بھی تب یہ کہ ایڈوکیشن میں آپ نے دیکھا کہ سندھ میں ایٹی فائی پرسن ریزلٹ ہے وہ کراچی کا فوڑی اور تھرٹی فائی پرسن ریزلٹ اور اس میں بھی ہزار اور لاکھوں مچہ پھیل کر دیا وہ نہیں ہر سکتے جب تک یہ جمہوری نظام قائم ہے اور چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے تو ایمکی ایم جو ہے بچائی سوچتی تو اچھا ہی ہے مگر انہیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے آج میں آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ پھر پیپرس پارٹی کرائے ہوں نیچرللائٹ تو پیپرس پارٹی بھی ہے نا پیپرس پارٹی نہیں ہو سکتا ریلائٹ کیوں کہ کراچی کو ٹھیک کیے بغیر کراویم کیم سے بنائے بغیر یہ جماعت سامنے تو ایک فرنیٹک جماعت ہے اصول پر جماعت ہے اور پی ٹی آئی سے تو آپ کے سامنے مرکز میں پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنتی نظر آتی اور بننی چاہیے نواز شیف اگر سمجھدار ہیں تو پروزیشن میں بیٹھے ہیں مجھے پنجاب میں نہیں پتا کہ وہ حکومت بنا پائیں گے نہیں بنائے پائیں گے مگر مرکز میں جو کوشش کر رہے ہیں وہ ناچائز کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کریں کہ آپ ہارے بھی ہیں اور ہارنے کی وجوہات بھی آپ خود ہیں تو پی ٹی آئی کو وہ مہدت المسلمین کوئی شیعہ تنظیم ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کا سکچر کیا ہے اور وہ اس کے تھاٹ پراسسس کیا ہے اس کی فلاسفی کیا ہے کہ اس کے کہتے ہیں کہ مرانا کوئی ناصر ہیں جو اس کے منتظم ہیں اور سربراہ ہیں مہدت المسلمین کے وہ الیکشن سے دو دن پہلے خالحاب سے جھیل میں ملوائے بھی گئے مطلب تیاری ہیں تو پیلرز ہو رہی تھی نا اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اختر مہنگل بھی اپنی سٹھیٹ جیت گئے ہیں بیچاری اکٹل ہوتی ایک صوبائی تو جناب پی ٹی آئی کو چاہیے ان سے رجوع کریں تو وہ مرسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں تو ریاست یہ تو نہیں چاہیی نا کہ اختر مہنگل کے ساتھ جائیں جن کے مطالبہ ہی ہے تو پی ٹی آئی ایک اور مسئلہ کھڑا ہوسکتا ہے اچھا پھر دیکھیں اگر نواز شیف میدان سیاست سے پوری طور پر پروڈیشن میں چلے آئیں اور یہ خواب چھوڑ دیں تو اگلی دفعہ ہو سکتا ہے مریم کو چونس مل جائے کیونکہ عقیدتوں کی ماری ہوئی قومیں ہی ہیں تو آپ کی قربانی کو شاید اپریشیٹ کرتے ہوئے مریم کو بوٹ دے دیں مگر ابھی آپ نے کیا تو آپ واپ آؤٹ ہیں اپنی غلطیاں سے اس کو ریلائز کیجئے پھر دوسرے یہ کہ جو دہشتگردی کے حوالے سے ایک پرسپشن ہے پی ٹی آئی کا امران خان کا انٹرنیشنل کمنٹی میں جو ورید لوگ نظر آتے ہیں اور جو ادارے نظر آتے ریاستے نظر آتی ہیں تو اگر پیپرس پارٹی ہی مل کر حکومت بنا لیتی ہے جو ایک انٹی دہشتگرد تنظیم ہے جو اس نے اپنی خوربانیاں دیں ہیں چیرمین نے اپنی ماں کی شہادت پیش کی ہے اور پھر سب کو وائپ آؤٹی کر دیں چار مسلمی کی ہیں پانچ تین پیپرس پارٹی کی ہیں ایک جمال اسلامی کی ایک انٹ پی کی سب فارقی ہو گئے نا ہرموز پرمیل خٹکوں تو شاید ایک بھی نہیں ملی یا ملی مجھے نہیں ملو تو اگر اس کی حکومت بھی ایک بیلنس کے ساتھ رکھنا ہے تو پیپرس پارٹی کے حکومت اگر مر کر میں پی ٹی آئی کے ساتھ بن جائے اور وزی آدم بھی پی ٹی آئی کا بندہ ہو ارسط کا اثر کو بنایا جا سکتا ہے میرے ایک دوست کہہ رہے تھے آدمیاں ادھر کو حماد ادھر کے والد کو بھوڑے بھی ہیں ڈیلے ڈالے سے ہوئے وہ بھی چلا سکتے ہیں قابل قبول بھی ہیں بیرسٹر گوھر کو بھی بنا سکتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سیکلر مائنڈڈ آدمی ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں ملاج کو سمجھتے ہیں ریاست کی ضرورت کو سمجھتے ہیں انٹرنیشنل کمیلٹی کی ضرورت کو سمجھتے ہیں تو ایک راستہ تو یہ ہے اور پیپرس پارٹی اتنی آسانی سے اتنی مالی ہے دوسرا راستہ یہ ہے جو صاف نظر آ رہا ہے کہ اہم کی اہم پیپرس پارٹی اور مسلم دیگنوں ملکہ حکومت بنا لیں اور پھر دیر دو سال چلائیں گندگی کو اور پھر راپس میں لڑا لڑا کے پی ٹی آئے کے شور میں برباد ہو کے اپنے گھر چلی ہیں پھر نئے انتخابات کا ڈول یہی نظر آتا ہے نا اگر یہ کہ اگر پیپرس پارٹی کو موقع مل جائے بلاور کو کوئی جلدی نہیں جو میں سمجھ پائے ہوں میڈیا سے اور باقی ان کی مفتقل سے کہ انہیں فوری تو اپنے اجازم بننا ہے تو وہ معاملات کو سویشتی ہے باشور دیکھیں میں پیپرس پارٹی کی شریف مقالفت جاتا ہوں اگر وہ اباندائی سے کام کریں تو پاکستان میں جماعت رہے گی ہے پیپرس پارٹی آپ صاحب کہہ رہا ہوں برا مانے اچھا مانے شہور جسے ادراک ہے ہر معاملے کا انٹرنیشنل کے مدلے کے فارن پالیسی کے بغیر نہ جو کی آف دی جسے کہہ رہا چاہیے ہیں کی آف دی ایشو ہے یا مدر آف دی ایشو ہے وہ فارن پالیسی ہے اگر آپ کی فارن پالیسی بہتر ہے آپ کے لوگوں سے تعلقات ہیں فراؤس میں تعلقات ہیں تو آپ کے معاملہ درست ہیں انٹرنیشنل کمیٹی میں اگر آپ کے ایک پرسپشن ہے وہ وزیرہ خارجہ کے طور پر ایک کامیاب وزیرہ خارجہ تھا بلاوان تو ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ یہ وہ ایک پروگرام میں ایک ترجہ نکار کہہ رہے تھے کہ یہ ہیمن رائٹس کی دشمن ہیں مسلم دیکھون ہیں یہ میڈیا کی ایکسپریشن آف فیڈم کی بھی دشمن ہیں اور یہ ایک اکانومی کو جس طرح سے چلاتے ہیں بڑے بڑے بریج بنانا یہ کرنا بھائی سوسائیٹی سے میچ تو کرو نا میٹرو اور جو آرینڈ ٹرین ہے وہ اور لاہور کے عام لوگ سپر کرتے ہیں ان کی شکلوں سے وہ سکچر میچ کرتا ہے درہ غور کیا ہے مجھے اپنا نام چاہیے نا اوپر بس چل رہی ہے اس پر ٹرین چل سکتی تھی اسنی جگہ میں اور لاکھوں لوگوں فائدہ اٹھا سکتے تھے نہیں ان کا اپنا مائن سیٹ ہے جب دنیا سولر پہ جا رہی تھی تو وہ انرجی پلانڈ خرید کے لائے تھے مگر یہ انہوں نے ایکانومی کو آگے بڑھایا ہے چار سڑکیں منا دی ہیں وہ بھی اپنے فائدے کے لئے کہ جناب لوگوں کو پتہ چڑے گئے نواز شیف نے منایا یہ شباہ شیف نہیں کیا ہے اب میں اس طرف آتا ہوں وہ ہارے کیوں دیکھیں نواز شیف ہارنے کی دو بجوعاتیں جاتا تو سب پتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کتنا بڑا ہوا بن چکی ہے اسے کنٹین کیسے کرنا ہے اسے سمالنے کیسے وہ کہ وہ ہمیشہ کوئی اچھی سٹیٹیٹی نہیں مناتے ہیں اور ابھی بھی جو ریگڈ الیکشن جس طرح سے کیا گیا وہ پراپر مینیج نہیں کر سکے ننگے ہو گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے نواز شیف تو الیکشن اسی دن ہار گئے تھے اپنا سیاسی کریئر روزن ختم کر لیا تھا جب اوہیر پر انہوں نے پروٹوکول دیا لیکن سپیون کورٹ کتنی بری ہوگی ساکر بنصار کتنا بڑا ہوگا مگر ایک کاسٹیٹیشنل انسٹیٹیوٹ ہے نا سب سے بڑا ہی عدالت ہے اس کا فیصلہ تھا نا بھاگ گئے اپسکانڈر کے بولڈ چھپے جو بھی ہوا چار تھان تک غائب رہے عدالتوں سے سزا تو نہیں ختم ہو گئی تھی نا جب ریاست نے ان کو پروٹوکول دیا سو چونک دینا چاہیئی تھا انکار کر دینا چاہیئی تھا کہ نہیں جنا میں جا کر گرفتاری پیش کروں گا میں جھیل جاؤں گا میرے وکیل روٹین کے مطابق مجھے باہر دائیں گے کہ اپرا پرتا تھا گھر نہیں آئی جیل چلے گئے بہا پارے انہوں نے کوئی زمین پر ننگے فرش پر سونا تھا گرمی میں یا سردی میں مرنا تھا یا روٹی جو ہیں انہوں نے واقع ہوا پتلی دال کھانی تھی دو میں ان کے سوچتے ہیں میں گئے انہوں نے ایسا نہیں کیا نمود و نمائش کے بھوکے ہیں یہ اور نمود و نمائش بھی کیسے ہی گھٹیا پن کی حد تک پھر سراباد ایئرپور پر تو اللہ مال حبیر پھر جس طرح سے لاہور جلسے میں پہنچے پھر پوری ریاست جو ہے نا ان کے ساتھ تھی تو لوگوں نے اچھا یہ پہلے سے بھی آدم ہو گئے تو یہ وہ انتقام تھا پھر ساتھ میں قلبی میں نے کہا نا کہ سوشل میڈیا پر کنٹرول تھا مکمل طور پر پی ٹی آئی کا انہیں سمجھ ہی نہیں تھی کاؤنٹر کیسے کرنا ہے نہ ان کی عقل تھی نہ ان کے درمیان وہ لوگ تھے بھی سمجھ رہے تھے کہ وہ پرانے واقعات کو ذکر کرتے رہیں گے مظلوم بنے رہیں گے بیانیاں کوئی بھی نہیں اور لوگ ہمیں بڑھ دے دیں گے لوگ ساتھ سمجھتے ہیں لوگ بے وکوک نہیں ہوتے ہیں تو یہ ان کے حادنے کی وجہ تھی تو پھر آخری وجہ جب سب سے بڑھی پہلے تو میں بتاؤں کہ ایک میرے دوست پولیٹیشن ہے بہت پرانے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو دس ٹی ٹی بھی نہیں ملیں گے دعویٰ ہے میرا میں نے کہا نا پچاس آٹھ تو ملنی ملنی ہے اس کے بغیر تو الیکشنی نہیں مکمل ہوتا جو چاہے کرلوں سوری پھر مسلم لیگ کے اس کے تین دن کے بعد نہیں پولیٹیشن کے بعد مسلم لیگ کے ایک بڑے رہے رہے ہیں کیوں میرے بہت زیادہ میرا سورس نے بہت بڑا بہت ہاری خبریں انہی نے مجھے دی تھی کہ سال بر پھلے کہ مریم چیپ پیٹرن ہوں گی پنجاب کی وزیالہ کی امیدوار ہوں گی سب ہوں نے دین تھی مجھے تو کہلے گا پاک بھائی آپ کس دریجن کا شکار ہے پانچ سٹے نہیں ملنی پانچ سٹے تیہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کو پانچ سٹے نہیں لینے دیں گے تو میں نے آپ کو ہمیشہ کہتا وہ جھوٹے ہیں صدا کے یہ لائچی ہمیشہ کہ یہ ڈھیلے ہو گئے ہمیں تو بتا دیا کہ ان کو سٹے لینے پھر پولیس پیچھے لگائی پھر عدد کیس میں جو فیصلہ آیا جو ریاست کا کامی نہیں تھا وہ خواہر مانیکہ جو کہتا ہے میری بیٹی کی طلاق ہو گئی میں نام لے کے بتا رہا ہوں ان کی ایک بیٹی عطا مانیکہ کے گھر میں ہے ان کے بیٹے گھر میں اور ایک بیٹی گئی اور ہے تو کسی نے پوچھا ان سے عطا مانیکہ سے کہ ایسان آپ کی بیٹی کی طلاق ہو گئی بشرا کی بیٹی سے ان کا نہیں ہم ملتے تھے نہیں ہم ان سے اپنا تعلق ہوئی نہیں رکھتے ہیں میں نے کہا بیٹی کا کیا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پھر دوسری بیٹی کو ان نے کہا اس کی بھی کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے واللہ عالم بسوا تو عدد والے کیس میں ریاست کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ جتنے کیسے بناتے جاتے تھے اور ریاست کو کیا سمجھ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس کے اوپر ضماؤ ڈالتے ہیں زیادہ لوگوں کے ہمدردیاں بڑھتی ہی جاتی ہیں سب کو پتا ہے یہ بات وہ جانبوچ کے کر رہے تو یہ خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کا کھوپڑا خالی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری محبت میں ہو رہا ہے ہمیں ایکسلوب میجارٹی کے لیے یا سمپل میجارٹی کے لیے ان کو فارغ کیا جا رہا ہے جناب جمہوریت بھی چاہیے آپ کو اور باشاہت بھی اس جمہوریت میں تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ سب کو دشمنوں کو مار ڈالو تب عمران خان میں مرات میں کیا فرق ہے اور عمران خان کا ٹنٹہ دور کرنا ہے وہ انتہا پسندی مائن سیٹ جو ہے ان کا اس سے سلسائٹی کو بچانا ہے تالوان سے بچانا ہے تو عمران خان کی پارٹی کو حکومت میں لانا ہے میں تو کہتا ہوں اللہ کرے پنجاب بھی انہیں دے دیں کے پی کے میں کہنا ہے نا سلاودین گھنڈاپور کو وزیالہ بنائیں گے اس کے منٹل لیول سے سب واقع ہے میری دعا ہے وہی بنیں اور انہیں کام کرنے دیا جائے کھن کر کوئی مداثرت نہ کی جائے تو وہ خود عوام کے سامنے جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کے سامنے آ جائیں گے عوام بے وکوف نہیں ہوتی ہے آپ اوپر مینیج کر لیں مگر عوام کو سب پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے بس اس عوام کی بے وکوفی ہے کہ یہ وقت پر باہت نہیں نکلتی یہ اپنے حقوق کے لیے دنیا کو نہیں بتاتی کہ ہم اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں وہ تو آپ نے انہی لوگوں کو ڈالا کوئی تبدیلی آپ کو لگتا ہے وہی تبدیلی آنے والی ہے یہاں پر وہ ہی روٹ مار ہوگی کون ہے ان میں یہ جو کہتے ہیں نا قرآن پہ حلف لیا ہے اور سارا کچھ کیا ہے اور مشکل ہوگا ان کے لیے ٹوٹنا بھی دیکھتے جائیے کتنے ٹوٹیں گے انہی کی حسطی ہے نا میں نے پہلے بھی بتایا کہ خان صاحب کی دوہزہ تیرہ کی حکومت میں پیتہالیس لوگ خان صاحب نے خود نکالے تھے نا چیک کر لے کیوں نکالے تھے پھر پنجاب میں تیس پیتش نے جو متخابات کا اعلان ہو رہا تھا اور وزیر آلہ بدلہ خان صاحب کی حکومت قائم تھی پیپر قومی اسمبلی میں بھی دس لفارڈ کر گئے تھے جب تو پارٹی ٹکٹ پہ تھے نا کیا ہوا یہ کوئی نظریاتی لوگ چھوڑی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پیپر پارٹی مسلم لی گئے دوسری بڑی کسی جماعت میں جگہ نہیں ملی اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے اب انہیں طاقت بھی چاہیے غرور تقبت دکھانا بھی چاہیے وہ لوگ ہیں اگر آپ نے ان کو نظریاتی ہی سمجھ کر گھوٹ دیا ہے تو یہ آپ ذمہ دار ہیں آپ کو ضرور ہوا رہے ہیں کاش ایسا ہو کہ جیسے بات کو سمجھے نواز شیف اپوزین سینئر جنرل سیاستدان اپوزین ریڈر بن کے بیٹھے پہلی بار مکمل طور پر نائنٹی میں بیٹھے تھے نا اس کے بعد آپ بیٹھے ہیں پہلی بار اور چیک ان بیلنس اور پیپر پارٹی سن کے تعلقات بھی ہیں اور ان کا وضی آدم بننے دیں ریبرل مارٹن جو بھی ملے میاں اذر ہو وہ گوھر ہو یا ست قیسط تو نہیں ہے اتنے مگر یہ کہ دونوں طرف کو اوڈیل کر سکتے ہیں نا تو جناب میری تو ہمبل ریکویسٹ یہ ہی ہے اور اہم کے ان کے لیے چلتے ہوئے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر پیپرس پارٹی آپ کی نیچرل آئی ہے آپ کو ایک ہی شبے میں رہنا ہے پیپرس پارٹی کو بھی رہنا ہے انہی کے ساتھ جائیں جو بھی فیصلہ کریں آپ مگر بہت ہی سالڈ لکھت پڑت کے ساتھ کیجئے گا منہ آپ پھر بے وقوب بننے جا رہے ہیں ریاست تو اپنا کام نکلوا لے گی آپ سے اٹھارمی ترمیم جو آپ تین تو آپ خود ہی کہتے ہیں نا ترمیم چاہیے اٹھارمی ترمیم میں تو اس سے ہٹ کر ریاست کو جو ہے وہ بھی پوری ترمیم میں آج جائے گی نا اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں تو بارا آج کیلئے تب ہوتے ہیں انشاءاللہ کل آپ شروع کروں گی اللہ پر